بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس کا خدشہ تھا وہ کام ہوئی گیا آج چودہ تاریخ رات آٹھ بج کر تین منٹ پر سورج گرین آ چکا ہے اور اس کا اروج رات یارہ بجے مکمل ہوگا پندرہ تاریخ ایک بج کر پچپن منٹ پر دوپیر کے وقت یہ سورج گرین ختم ہو جائے گا یہ سورج گرین عام سورج گرین نہیں ہے غورک سے میری بات سن لو آج کی ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور سن لیجئے گا اگر آپ نے اس کو مکمل نہ سنا تو ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی آپ کو رونا پڑ جائے آپ پچھتاتے رہیں میں قبل از وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج چودہ تاریخ ہے اور آٹھ بج کر تین منٹ پر سورج گرین آ رہا ہے اور یہ سورج گرین پوری دنیا کے اندر حل چل مچا سکتا ہے یہ سورج گرین سماجی اور معاشرتی اختلافات اور سیاسی اختلافات کو طول دے سکتا ہے پوری کائنات اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے اور فنا ہو سکتی ہے اور جنگ عظیم ہو سکتی ہے لیکن اس کے صد باب کے لیے میں اپنے تمام ناظرین کو تمام اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو جو پریگننسی کی حالت میں ہیں ان کو قرآن کی ایک آیت بتا رہا ہوں اور جو پریگننسی میں نہیں ہے ان کو میں ایک اللہ کا اسم آزم بتا رہا ہوں اور صدقے کی بھی مکمل تفصیل بتاؤں گا تفصیل بتانے سے پہلے ایک دفعہ سب مل کر اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت خود بھی کرتے ہیں تمام فرشتے بھی کرتے ہیں اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ یہ عمل تم بھی کرو قرآن کے اندر ہے ناظرین میری بات کو غور سے سن لو آج کی رات آج کی رات چودہ اکتوبر اٹھ بج کر تین منٹ پر سورج گرین آ رہا ہے اور یہ سورج گرین عام سورج گرین نہیں یہ پوری دنیا کو سیاسی سماجی معاشرتی ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے میرے بھائی یہ ویڈیو ضرور سن لیجئے گا یہ پوری دنیا اس ویڈیو کو سنیں ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی سستی کو ایک بہت بڑا نقصان کا سامنا ہمیں کرنا پڑ جائے تو سب سے پہلے سب مل کر ایک دفعہ دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما سلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اے میرے اللہ ہمارا درود قبول فرما ناظرین جو عورتیں پریگننسی کی حالت میں ہیں ان کو دعائی یونس کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام تھے بہت بڑی تکلیف تھی بہت بڑی مصیبت تھی کیونکہ ان پر تین امتحانات تھے ایک رات کا ہندیرہ ایک مچھلی کے پیٹ کا ہندیرہ ایک پانی کی تیوہوں کے نیچے جب جاتا ہے تو وہ ہندیرہ تو اللہ رب العزت کو وہ اس حالت میں بھی نہ بھولے تو انہوں نے یہ کلمات پڑے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین تو یونس علیہ السلام نے جب یہ کلمات ادا کیے کہ اے اللہ تُو الہ ہے تُو کارساز ہے تُو کائنات کا مالک ہے تُو رازق ہے تُو ساری کائنات کو چلانے والا ہے تُو حاجت روا ہے تُو مشکل کشا ہے تیرے بغیر عبادت کے کوئی لائق نہیں جب اللہ کی تسبیح بیان کی تو میرے رب نے آگے سے ان کو کیا میسیج دیا کہ آپ ازاد ہو جائیں گے اللہ نے ان کو ازاد کر دیا ازاد کر دیا اللہ نے تو کیا ہوا مچھلی اوپر آئے اس نے باہر نکال دیا تو جو عورتیں پرگننسی کی حالت میں ہیں وہ یہ کلمات پڑھیں لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ یارہ دفعہ اول و آخر تین بار دروش شریف کے ساتھ پڑھنے ہیں اور اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں جب سورج گرین شروع ہو جائے اس سے پہلے شروع کر لینا اور اپنی زبان پر یہ روانگی کے ساتھ رکھنا کیونکہ یہ ضروری ہے سب سے پہلے یا رزاکو یا کریمو یا رزاکو یا کریمو یا رزاکو یا کریمو آج سے شروع کر لو کل دوپیر ایک بچ کر پچپن میٹ پر یہ ختم ہو جائے گا اس سے آپ کے گھر کے اندر اس سورج گرین سے رزق کی کمی نہیں ہوگی رزق بڑھے گا اور اس کے علاوہ اپنے پورے ملک کے اندر اس کے اندر رزق آئے گا رزق ختم نہیں ہوگا اور میرا اللہ تعالی نظر کرم فرمائے گا اس ملک کے اندر اللہ کی ذات ایک بہت بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لے گا کیونکہ ناظرین یہ سورج گرین ہمارے ملک کو تباہ بھی کر سکتا ہے پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے گھروں کو تباہ کر سکتا ہے اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف جھکیں گے اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ میرا رب ہم سے تکلیفیں دکھ درد سب ختم کر دے گا اور خوشحالی کی طرف جائیں گے اس لیے گھر جو ہیں گھر ان گھروں کے اندر رزق کی فراوانی ہوگی اور گھروں کے اندر بچہ بچہ یہ کلمات پڑے یا رزاکو یا کریمو یا رزاکو یا کریمو اور ایک دفعہ صورت رحمان ایک گھر کے اندر پڑھنی ضروری ہے وہ بھی پڑھو اس کی رحمت اور اس کی برکت اس کی سلامتی کہ وہ گھر محفوظ رہے گا اور جو عورت ہے پریگننسی کی حالت میں وہ کینچی چاکو وغیرہ اپنے پاس نہ رکھے جو ان کو عمل بتایا گیا ہے وہ کریں اور اللہ کے سامنے جھکیں اللہ کا قرآن پڑھیں اللہ سے استغفار کریں بس یہی عمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز میرا رب آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت سے بچا لے گا جو پریگننسی میں ہیں ان کو خاص اعتیاد کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہیں وہ ان کالمات کو ادا کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ باق آپ کو کسی قسم کا دکھ تکلیف اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دے گا اللہ حافظ